اسلام علیکم ازادی مبارک جشن ازادی مبارک مگر آج جشن نہیں بنایا جارہا آج کشمیر سولیڈیریٹی ڈے بنایا جارہا ہے اور ہر جگہ ایوانوں میں ٹیلیویشن پہ یہ بات کہی جارہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یقینی طور پہ کشمیر کے اندر ایسی بہت سی آوازیں ہیں جو اٹھتی ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہاں کے بہت سے نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں اٹھائے بہت ساروں کے جنازے جب اٹھائے جاتے ہیں تو ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹا جاتا ہے مگر بنیادی طور پہ جو کشمیری کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی تو میرے خیال میں ہر لحاظ سے اپنا مستقبل چننے کی آزادی کشمیر کا مکمل آزاد ریاست بن کے رہنا چاہے پاکستان کا حصہ بننا چاہے وہ میرے خیال میں کشمیری ہی طے کریں گے مگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان میں آج خاص طور پہ ان سے مخاطب ہوں باقی پاکستانیوں سے بھی اور یہ جشن ازادی کے حالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں جشن جو ہے اسے پٹھا کے پھوڑنے کا یا جھنڈیاں لگانے کا یا سلینسر نکال کے موٹر سائیکل سے ویلیاں مارنے کا نام نہیں ہوتا جشن کسی کو سلیبریٹ کرنا کسی چیز کا کہتے ہیں کسی انسان کو جب آپ سلیبریٹ کرتے ہیں یا کسی ویلیو کو آپ سلیبریٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اس کا پرچار کرتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں تو ہم جب جشن ازادی کی بات کرتے ہیں تو ازادی سے مراد ہے کہ جو اصول جن بنیادوں کے اوپر جس نظریہ کے اوپر پاکستان بنا ان قدروں کو ان اصولوں کو ان کو سلیبریٹ کرنا ان کو عام کرنا ان کو جینا ان کو نبانا ان سے اپنا دوبارہ سے جو اہد ہے وہ تازہ کرنا اور یہ اصول کہاں سے آئے سب سے پہلے ہمارے پاس ہم جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنی تاریخ کی کتابوں میں یا اپنے بچوں کو بتاتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو یقینی طور پر ایک ہی شخصیت سامنے آتی ہے سب کے اور وہ ہیں محمد علی جنہ قائد اعظم مگر عجیب بات ہے کہ جس انسان نے اتنے سارے لوگوں کو کھٹا کر کے اتنا بڑا ملک بنایا اسی کی ذات کے اوپر جو ہے وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں اور الگ الگ تشریع اور الگ الگ معینے ڈھونٹے ہیں جنہ صاحب کی میرے خیال میں تھوڑی زیادتی کرتے ہیں محمد علی جنہ صاحب سے قائد اعظم صاحب سے چونکہ بانی پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم بننے سے پہلے مسلم لی کے صدر ہیڈ بننے سے پہلے میرے خیال میں بنیادی طور پر جنہ صاحب ایک سیاستدان تھے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے چونکہ سیاستدان دراصل بہت اچھی چیز ہوتی ہے معاشرے کے لیے اور کیا خوبی تھی جنہ صاحب کی جنہ صاحب کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے الگ الگ نظریع میں بٹے لوگوں کو ایک کھٹا کیا چونکہ سیاستدان کا اور ایک مضبط سیاستدان کا کام ہوتا ہے کنسنسز ہم آہنگی پیدا کرنا اور یہ ہم آہنگی بہت ضروری تھی دیکھیں اس ملک کے اندر جو ایک progressive secular liberal طبقہ ہے وہ پوری کی پوری جنہ صاحب کی شخصیت کو جو ہے گیار آگز کی تقریر میں تلاش کرتا ہے اور جو conservative طبقہ ہے وہ جنہ صاحب کے کسی اور اقدام میں اسلامی ریسٹرکچر اورگنیزیشن میں یا کسی اور تقریر کے اندر جنہ صاحب کو تلاش کرتا ہے باہر اتنی تھی تھی کہ جنہ صاحب کو پتا تھا کہ پاکستان بنانے کے لیے مجھے conservative بھی چاہیے مجھے liberal بھی چاہیے مجھے وہ لوگ بھی چاہیے جو کہ ایک mix ہیں دونوں کا اور اس کے اندر مجھے مسلمان بھی چاہیے اور غیر مسلمان بھی چاہیے آپ کراچی شہر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کراچی شہر کی کسی بھی قدیم بھی university college یا hospital کی building کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کسی ہندو کے نام پہ ہے کسی پارسی کے نام پہ ہے یا چرچ کی property تھی یعنی کہ یہ شہر تو عباد ہی کیا سب سے بڑا شہر پاکستان کا جو معیشت کا پیہ چلاتا ہے غیر مسلمانوں نے تو کیا ان کو بھگانا تھا کراچی سے نہیں ان کو بھی رکھنا تھا تو جو political consensus بنایا ہے جناب صاحب میں جو وعدہ کیا وہ کیا کہ اس ملک میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے سب کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور یہ political consensus کیوں ضروری ہوتا ہے چونکہ جب یہ نہ ہو جب ہم اہنگی نہ ہو تو انیسے قطر جیسے واقعہ ہو جاتے ہیں سکوتے ڈھاکا ہو جاتا ہے دو لخت ہو جاتا ہے ایک ملک اور ہم ایک ایسے نقصان سے گزرتے ہیں جس کا اضالہ شاید ہم کبھی نہیں کر سکیں گے مگر دوبارہ چیزیں کب کا کہتے دسلسل میں آتی ہیں دوبارہ کب ایک نئی امید ملتی ہے جب political consensus ہوتا ہے اور ازادی کے بعد ازادی کی تحریک کے بعد دوسرا جو political consensus پاکستان نے بڑھا ہوا میرے خیال میں وہ انیس سو تہتر کا آئین تھا جس میں ہم نے دنیا کو اپنی شناخت بتائی دیکھیں آئین جو ہے وہ صرف ایک کتاب لہرانے کیلئے نہیں ہوتی دنیا کو آپ کا تعرف ہوتا ہے وہ ملک کا پاسپورٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ کیا میں ایک تھیوکراتک سٹیٹ ہوں کیا میں ایک ڈیموکراتک سٹیٹ ہوں کیا میں ایک جمہوری کو ہوں کیا میں ایک آمریت کے تحت کام کرتی ہوں یا کیا میں ایک منارکی ہوں کوئی بادشاہ میرے اوپر کم کنا نہیں کرتا ہے میری جو ریایہ ہے وہ کتنی خود مختار ہے اس کے لوگوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں کیا وہاں کی جو بزنس کمیونٹی اگر باہر والے اسے کہتے ہیں معیشت کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے جو ہے تجارت کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کام کرنا چاہیں تو کیا وہ فریڈم آف ٹریڈ کی آزادی ہے وہاں کی کیا کہتے ہیں عام عوام کو ریاست کو حق حاصل ہے جو کہ وہی پہ سٹینڈنگ انٹرنیشنلی آپ کی لے کے جاتا ہے مگر پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج جب ہم آزادی مبارک یہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو کیا ہم وہ وعدے نبھا رہے ہیں جو ہم نے کیے ہیں آئین میں جو ہمارا ایک معاہدہ ہے ریاست کے ساتھ چکے ہیں آئین میں کیا ہوا آئین میں ہم نے ریاست کو آرمی دے دی عدلیہ دے دی بروکرسی دے دی حکومت دے دی زمین کے نیچے جتنے زخائر تھے سونے تام بے چاندی کے وہ بھی دے دیئے تیلوے نکلا ہم نے کہا وہ بھی آپ پہ لیں جس زمین پر کسی کی اگر حاکمیت نہیں تھی ہم نے کہا یہ زمین بھی نیچرل ہی آپ کی ہو گئی ہمارے پاس عوام کے پاس آپ کے پاس میرے پاس پاکستانی کے پاس جو پاکستان مناتا ہے کیا بچا ایک آپ کا فنڈیمنٹل رائٹس کا چیکٹر ہمارے بنیادی حقوق ہماری زندگی کا ہماری آزادی کا حق ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے گا غیر قانونی طور پر ٹوچر نہیں کیا جائے گا روکا نہیں جائے گا اس کا حق ہمیں کا کہتے ہیں کہیں بھی حمیست کاروائی ہوگی غیر قانونی تو ہمیں منصفانہ ایک طریقے سے کا کہتے ہیں حق ملے گا اپنے آپ کو عدالت میں پریزنٹ کرنے کا ہماری جو ہے پریویسی کا کہتے ہیں چار دیواری کا تقدس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا ہماری عزت نفس کا جو ہے وہ پامال نہیں کیا جائے گا ہمیں پانچ سال سے لے کے سورہ سال تک کے بچوں کو پڑھنے کا بنیادی حق ہوگا ہمیں تجارت کرنے کی ازادی ہے اس ملک میں اس کے قرآن پہ جا جا پھیلا ہوئے گھمنے پھرنے کی ازادی ہے بہت اچھی چیزیں اس طرح آئین کے اندر لکھیں مگر ہم آج جب دیکھتے ہیں سوچنے کی ازادی ہے بولنے کی ازادی ہے سوال پوچھنے کی ازادی ہے سوال کے جواب میں دیکھیں فریڈم رائٹ ٹو کا کہتے ہیں فریڈم آ سپیچ کیا ہے سوال کرنا میں نے سوال کیا مگر رائٹ ٹو انفرمیشن بھی ہے کہ حکومت نے جواب بھی دینا ہے جواب داری بھی ہوگی تو یہ جو ہمارا ایک تسلسل ہے یہ چیز ہے کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کیونکہ اور یہ کیوں ضروری ہے یہ میرے اور آپ کے لئے کیوں ضروری ہے کیونکہ دوست میرا نانحال جو ہے وہ پنجابی ہے میرا ددہال جو ہے وہ مہاجر ہے اور اردو سپیکنگ جیسے آپ کہتے ہیں اور اردو سپیکنگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے عزردالی صاحب نے بھی بڑی تقریر کر دی اس چیز کو سمجھنا چاہیے بھائی سندھی لوگ پنجابی لوگ میرا نانحالی ہو گیا کھڑے پجامے نہیں پہنتے تنگ پجامے نہیں پہنتے کہتے ہیں ان کے شادی کے اندر مقصود رسم میں رواج نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں اردو سپیکنگ طبقے میں ہوتی ہیں جو کھانے کے مسالے ہوتے ہیں ایک پنجابی خاندان میں آلو گوشت بنے گا ایک مہاجر فیملی مہالو گوشت بنے گا اس کے پیلٹ میں بڑا فرق ہوگا پوری ایک روایت ایک زبان ایک طریقہ ایک تسلسل زہاد ترشلوار کمیز پاکستانے پہنا جاتا ہے مگر ابھی بھی اردو سپیکنگ جو روایتی خاندان میں ساریہ پہنے آپ کو خواتین نظر آئیں گی تو ایک پوری ثقافت ہوتی ہے جو ساتھ آتی ہے تو مہاجر اردو سپیکنگ جو ہے وہ تو دیکھیں وہ ثقافت کہاں کی ہے وہ عوت کی ہے لگناو کی ہے یو پی کی ہے کچھ بیہار سائٹ کی بھی ہے اہدرابات اکن سائٹ کی بھی ہے جو آئے بھی پاکستان میں تو وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں اس ثقافت کو جی سکتے ہیں میرا ننہال اگر پنجابی تو پنجابی تو کینیڈا میں بہت ہے انڈیا سیادہ کینیڈا میں پہنچ گئے ہیں یوکے کے اندر ہیں جگہ جگہ ہے پنجابی آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں بھنگڑا آپ کہیں بھی ڈال لیں سندھی بھی آپ کہیں ہو سکتے ہیں انڈیا میں بھی سندھی ہیں دنیا بھر میں سندھی ہیں مطلب ہے کہ یہ اپنی ثقافت آپ کہیں بھی لے کے جا سکے اپنا وہ ہو سکتے ہیں مسلمان چھپن ممالک ہیں جہاں آپ اکثریت ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی اور دنیا میں مسلمان آپ ویسے بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں انسان بھی جو ہے پوری دنیا میں پھیلیں بھی ہم ہر جگہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں مرد اور عورت بھی ہم جہر جگہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں امیر اور غریب بھی ہم کہیں ہو سکتے ہیں تو صرف کیا چیز ہم ہیں جو پاکستان کے اندر ہی ہوتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستانی کیا ہے جس کو مقصوص ایک شناخت دیوی ہے اور شناخت کے ساتھ حق دیئے ہوئے ہیں کہ اگر تم پاکستانی ہو تمہیں زمین پہ ہو تو جو سارے میں نے حقوق آپ کو پہلے بتایا تھے تمہیں حاصل ہیں تو ہم کیا یہ وعدہ جو ہم نے ایک دوسرے سے کیا ہے اور عیاست نے ہم سے کیا ہے ہم نبھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم چلے جائیں آگے یہ وعدہ کرنے کشمیریوں سے جب ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں آج اینکر ٹی وی سے اتارے جا رہے ہیں اخبارات بند کیے جا رہے ہیں صحافیوں پر پرچے ہو رہے ہیں کل رات میری بات ویق صحافی کے حوالے سے جس کو گرفتار کیا گیا اس پر دشتگردی کے پرچے ڈال دی ہیں صحاف سنسرشپ اس وقت کشمیر میں بھی چل رہی ہے ہاں بہت فرق ہے ڈگری میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں مگر میں ایک افصول کی بات کر رہا ہوں میں کمپیرزن ایڈنٹیکل ٹوئنز نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں مسنگ پرسنز کی تحریک چل رہی ہے آمنہ مسعود جنجواج وہ ہیں وہ پندرہ سال سے تحریک چلا رہی ہیں مسنگ پرسنز پاکستان سے پہلے کشمیر میں تھے پروینہ اہنگار وہاں پہ پچیس سال سے چلا رہی ہیں کیا وہاں کی عورتیں پاکستان میں آکے یہ دیکھنا چاہیں گی کیا یہاں پہ بھی اگر کوئی سیاسی تحریک چلے یا کسی چیز میں سر ڈالا جائے تو ہماری اولاد بھی مسنگ ہو جائے گی ہمیں بھی ریاست یہ خلاف سمجھا جائے تو یہاں پہ بھی ہم مسنگ ہو جائیں گے میں پھر کہوں گا شاید ازاد ازاد کے اندر مگر وہ جرم یہاں پہ بھی ہو رہا ہے میں عام چوری چکاری کی بات نہیں کر رہا عام تکیتی کی بات نہیں کر رہا جو ہر جگہ ہوتی ہے گھٹرو بل رہا ہے ٹرافک جیم ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں بڑی جو حقوقی کی پامالی ہے جو آپ کے آئین کے فنڈمنٹل حقوق ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں سیاسی مخالفوں کو جلو میں ڈالا جا رہا ہے جن پہ کوئی کیس بن رہا کیس ہے مگر نہیں بھی ہے تب بھی جلو میں ڈالا جا رہا ہے کشمیر کے اندر بھی یہ یہ سارے ہاؤس سیسٹ ہیں سب کو بار بار جلو میں ڈالا گیا حریت کانفرنس کے تو آدھی لیڈروں نے اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ جلو میں گزار دی اور ایک اور بڑی بات کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو کل کو جب وہ ایک صبح اگر پاکستان کا بنتا ہے تو خود مختاری کی بات تو کرے گا تو ہم ان سے کیسے ریائٹ کریں گے ویسے ریائٹ کریں گے جیسے ہم نے جی ایم سید سے ریائٹ کیا یا جیسے ہم نے مریوں سے اور مینگلوں سے اکبر بکٹک سے ریائٹ کیا اور یہ نام کیوں ضروری ہیں چونکہ دیکھیں آج بہت سے لیڈر کشمیر میں ہیں جو کہہ رہے ہیں ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہو سکتا ہے کل کو انشاءاللہ پاکستان بن بھی جائیں ہاں پہ آ جائیں مگر ان لیڈروں کے ساتھ جو کشمیر بنے گا پاکستان آج کہہ رہے ہیں مقبودہ کشمیر وہ ان کے ساتھ وہ نہ ہو جائے جو ان کے ساتھ ہو گیا جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان ہند آباد کا نعرہ لگایا آپ سے اور مجھ سے پہلے ہمارے والدین سے پہلے ہمارے اباوشداد سے پہلے یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ پہلی قانون ساز اسمبلی جس نے پاکستان کے حکمے قراردات پیش کی وہ سندھ کی اسمبلی تھی اور سندھ کی اسمبلی کے سائن جی ایم سید تھے جنہوں نے وہ قراردات پیش کی تھی سب سے پہلے منظور کر آیا تھا کسی اسمبلی سے پاکستان کے حکمے ووٹ اور شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا جو غدار ہے وہ جی ایم سید ہے فاطمہ جنہ ہم جتنی تعریف کریں اور جتنی ان کی کوششیں اور بکاوشیں بیان کریں وہ کم ہے مگر ان کے ساتھ یہ ہوا بروچہ سائنس ایک وٹہ کاؤنسل کے اندر ووٹ ڈالا پاکستان کے حکمے اکبر بکٹی نے غدار کہہ کے غاروں میں مار دیا گیا اور لوگوں کے اندر جشن کروائے کہ دیکھو ہم نے ایک بڑے ظالم جابر آدمی کو مار دیا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور یہ کیوں ضروری ہے اچھا بائی دوئے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے کوئی بہت ہی بہتر کار کردگی کی ہے اس حوالے سے بڑا ذکر ہوتا ہے مہاراجہ حری سنگھ کا جو کہ ایک ہندو مہاراجہ تھا جس نے مسلمان اکثریت کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی ٹی ٹی و اسیشن کر دیا شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جس مہاراجہ نے نہرو کو وہ تفاہ دیا ٹی ٹی و اسیشن کی اسی مہاراجہ کو ٹی ٹی و اسیشن کے فوراں بعد نہرو صاحب نے بدر کر دیا کہتے ہیں ملک بدر یا کہتے ہیں علاقہ بدر کر دیا کشمیر سے اور وہ وہیں پہ حکومت نہیں کر سکے اور ان کے بیٹے کو اوپر لیا ہے اور ان کو فارق کر دیا اور شیخ عبداللہ جو کہ ایک وقت میں نہرو کے بڑے قریب تھے اور جب ٹی ٹی و اسیشن ہوئی تو اس کا وہ اس وقت حصہ بھی تھے وہ جب بعد میں حالات بگڑے اور تھوڑا سا اپنی ازاد رائے رکھنے لگے اور تھوڑا بہت شاید پاکستان کی طرف بھی ٹلٹ ہونے لگے تو نہرو نے ان کی بھی حکومت جو ہے اکیانوے باون میں فارمر فاٹا میں کیا ہوتا رائے ہمارے ہاں وہاں کے ایمین ایز جو ہیں وہ آج عید گزری ہو یا جشن ازادی گزری ہو وہ ایمین اے اپنے حلقے میں جا کے کسی کو مبارک بات نہیں دے سکتا وہ کشمیر کی تحریکہ حصہ نہیں بن سکتا چونکہ وہ جیل میں ہیں چونکہ اس سے ریاستات کو شکایتیں ہیں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو لگے گا یار دیکھو تم تو یہ کیس کمزور کر رہے ہو کشمیر بنے کا پاکستان نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ لوگ کیس بنانا چاہتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان وہ اب تیاری پکڑیں کہ یہ تمام چیزیں ہم نے پاکستان میں پہلے ٹھیک کرنی ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے ان پیریلل یہ جس سٹرگل ہے کشمیر کی حقوق کے لیے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا نظریہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت واضح اور بہت کلیر ہے مگر انڈین ڈپلومیسی انڈین اسٹیبلشمنٹ دنیا بھر میں پاکستان کو ان چیزوں پہ ہٹ کرے گی جو ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں ہیں اور اگر ہم ان کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے اگر ہم بھارت سے ایک بہتر ملک بن کے نہیں دکھائیں گے ایک زیادہ منصفانہ ملک بن کے نہیں دکھائیں گے زیادہ جمہوری ملک نہیں بن کے دکھائیں گے تو ڈپلومیٹکلی ہماری سٹینڈنگ کمزور ہوگی جو کہ ویسی معاشی طور کے اوپر ہم بھارت کا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتے ملٹری کے حوالے سے مقابلہ شاید کر سکے مگر یون کے اندر جو ہے وہ اکھاڑا نہیں ہے وہاں پہ کچھ تھی کا مقابلہ نہیں ہوتا یا تو آپ کی ٹریڈ کتنی بڑی ہے آپ کی معیشت کتنی بڑی ہے اس کا زور ہوتا ہے یا آپ ڈپلومیٹکلی کتنا بڑا گراؤنڈ گین کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا میں نے پہلی کچھ دنوں ویڈیو بنا کے بات کی تھی کہ ہمیں دنیا بھر کے جو پروفیسرز ہیں اسحاجہ ہیں یونیورسٹیز ہیں سکولز ہیں انٹرنیشنل بار کاؤنسلز ہیں اور سیاستدان ہیں جو کہ پرگرسف پولٹیکس میں بلیف کرتے ہیں فلسطین کے کاؤس ریلیٹ کرتے ہیں سیرہ کے کاؤس ریلیٹ کرتے ہیں لیبیا کے کاؤس ریلیٹ کرتے ہیں ان کو کشمیر کے پر سنسٹائز کرنا ہے ان کو ریچ اوٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی زبان پر بھی کشمیر کو لے کے آنا ہے چونکہ اس کو ہم نے جمنٹیلین کرائیسز لے کے جانا ہے آگے صرف ایک اس امید کے ساتھ نہیں کہ کشمیر بنے کا پاکستان بنیادی حق تو ہمارا صرف یہ ہے کہ جو کشمیر کی آواز ہے اس کو ہم ایکو کریں اس کے لیے ہم ایک لاؤڈ سپیکر کا کام کریں اس کو ہم آگے تک لوگ دنیا میں لے کے جائیں وہ ہم کام کریں مگر جو بات میں اس میں آخر میں کہوں گا آپ سے کہ یہ مقدمہ جو ہم بنا رہے ہیں چاہ رہے ہیں کشمیر کے لیے اگر ہمارا اپنا مقدمہ گھر کے اندر کمزور ہوگا تو پھر دنیا ہماری نہیں سنے گی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا اپنا پولٹیکل کنسنسز ہے جو ہم اس وقت پاکستان میں چاہیے سیاستدان اس وقت ذاتیات پر لڑ رہے ہیں اور ملک کو باٹ رہے ہیں کھٹا کرنے کے بجائے اور جو ہمارا اپنا وعدہ ہے ریاست دے جو ہم سے کیا ہے اور ہم نے ریاست سے کیا ہے اس کی پمالی نہیں ہو رہی ہے وہ آئین کے میں تارے حقوق مل رہے ہیں اور پھر پوری زور سے پورے شور سے آپ کیا کہیں گے کشمیر میں سارے کہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان جو کہ ایک اچھی ریاست میں شامل کون نہیں ہونا چاہتا مگر تب تک جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کر رہے میرے خیال میں کشمیریوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا مستقبل چنیں تو ان کی ازادی کے تحریک کا حصہ بنتے ہوئے وہ کیا چاہتے ہیں آزادی انہیں دینی پڑے گی آزادی وہ چھین کے لیں گے آزادی اور ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم وہ حصہ ڈالیں گے وہ کوشش کریں گے کہ کشمیر کو ملے آزادی پاکستان زندہ باد کشمیر کی ازادی زندہ باد